ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسی طرح سے تو کیا یہ بھی رضا قدر قدران کے برداشت کرتے رہے ہیں کہ چلو آگے جاکے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آگے جاکے ٹھیک ہو جائے گا یہ اللہ کیلئے لینے چاہیے اچھا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا بلکہ ایسے حوال پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس میں ایسا ہے کہ اگر اگر یقینی طور پر ایسے چیزیں ظاہر ہو گئیں کہ جو آپ کے منشاہ پہلی بات تو ہے کہ استخارے سے فیصلہ کیا یا نہیں اگر استخارے سے فیصلہ کیا ہے اور نتیجہ بھی صحیح خز کیا ہے اور اب وہ شادی ہوئی اب لڑکیں کی نیچر ایسی پتہ لگ رہی ہے کہ نیچر اچھی نہیں ہے اور خطرناک ہے پریشان ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہو پھر یہ رضا برقضہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر آپ راضی ہیں اللہ خود ہی اس کے لئے کوئی بہتری کا حوال ظاہر کریں گے اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو استخارے میں ظاہر کیا ہمیں ندامت نہیں ہوگی تو یہ رضا برقضہ ہے لیکن استخارہ نہیں کیا ویسی آپ نے ظاہری حوال دیکھے رشتہ تکر دیا اب لڑکے کے حوال آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ تو یہ ڈرگ لیتا ہے وہ تو بڑا بخیل قسم کے آدمی ہیں بڑا شکی ہے بڑا گھٹیا ہے تو بہت چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی اب آپ کو جاہے وہ یہ کہہ کہ یہ چلو رضا برقضہ ہم اس میں راضی رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اب آپ کو جب یقینی قرائن ایسے سامنے آ گئے کہ جو جو کہ وہ آپ کی بچی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو پھر آپ اس فیصلے کو واپس لینے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نے ایک تو تقدیر میں جو چیزیں لکھی وہ اپنی جگہ ایک آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ دوسری جگہ پر ہیں اس حوالے سے اگر آپ کو کمی بیشی نظر آتی ہے تو آپ جا اس سے چھٹکارہ بالکل لے سکتے ہیں لیکن اگر چھٹکارہ لے ہی نہیں پائے یا لے نہیں سکتے ایسے کوئی آفال ہو گئے یا لڑکا چھوڑی نہیں رہا ہے اب اس ہی حالات میں آپ چل رہے ہیں اب آپ اس کو رضا برقضا سمجھیں کہ ہماری تدبیر اور کوشش کے اوپر تقدیر غالب آگئی ہے لہذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں اب اللہ سے ہم آفیت ہی مانگتے ہیں یہ رضا برقضا ہوگا جیسے جیسے ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ سے کس نے پوچھا کہ حضرت حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں حدود حدود جی ہوتا تھا وہ زمین میں دیکھتا تھا نیچے پانی کہاں ہیں تو اس کو اللہ نے ایسی بسارت و بصیت دے رکھی تھی تو وہ دیکھتا تھا پانی ہے نیچے تو وہ اشارہ کرتا ہے یہاں پانی ہے تو وہ جنات اس کو کھود لیتے تھے تو بڑا طلاب پانی کا بن جاتا تھا تو پھر وہ زور کے وضو کرتے اور اسی طریقے وہاں کھانا کھایا جاتا تھا لیکن وہی حدود یہ ہے وہ جال کے اندر پھنس جاتا ہے تو کسی نے سوال کیا حضرت یہ کیا ماجرہ ہے وہ حدود جس کی آنکھیں کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے نیچے ساتھوں زمینوں تک پانی دیکھ لیتا ہے اور عزو سلمان کو اطلاع کرتا تھا کہ یہ پانی یہاں پر ہے اور وہی جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے کا جال دیکھ نہیں پاتا اور شکاری جال کے اندر اس کو پکڑ لیتا ہے یا پھندے میں اس کو پھانس لیتا ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے اس پر عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دیکھتا ہے نیچے یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے تقدیر پر تدبیریں غالب آ رہی ہیں اللہ نے اس کے لئے یہ لکھ رکھا ہے اور یہ کمال دکھاتا ہے تو فرمایا کہ جو پھنس جاتا ہے جال میں اور جال پاؤں کا اس کو نظر نہیں آتا فرمایا اس تدبیر پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اس کی تدبیر پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور تقدیر میں چونکہ لکھا ہے کہ جال سے پھنستا ہے تو جال سے وہ پھنس جاتا ہے تو بات وہی ہے کہ بس وقت احوال پر تقدیر غالب آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر انسان رضا پر قضا کرے یا اللہ تقدیر غالب آ گئی ہماری تدبیریں فیل ہو گئی ہیں ہم اب اسی پر راضی ہیں اور ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرما اور آفیت دے اور پھر اس تکلیف کے دور ہونے کی دعائیں کرتا رہے تاکہ اللہ اس پر آفیت پیدا کر دے ماشاءاللہ